کن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے کون کون لوگ قربانی کر سکتے ہیں کن کن لوگوں پر قربانی لازمی ہے بہت سے لوگ کنفیزن میں رہتے ہیں نا ہم پہ ہے کہ نہیں ہے میں آج اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کون کون لوگ قربانی کریں گے اور کون کون قربانی کرنے والے زمرے سے باہر ہیں اور جو قربانی کرنے کے زمرے سے باہر ہیں اس لسپ سے باہر ہیں وہ زمرے میں نہیں آتے قربانی کرنے والے میں پھر بھی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کر سکتے ہیں وہ نفلی ہو جائے گی ان کی طرف سے پھر واجب نہیں رہے گا لیکن جن کے اوپر قربانی لازم ہے ان کے پر واجب ہے وہ ضرور کریں اب کون ہے اب آئیے میں آپ کو بتا دوں جو مالی کے نصاب ہے وہ قربانی کرے گا یعنی جس پر زکاة واجب ہے وہ قربانی کرے گا اب زکاة کس پر واجب ہے مالی کے نصاب کون ہے تو سنیں جس پر حاجتِ اصلیہ کے علاوہ حاجتِ اصلیہ کہتے ہیں جو ضروریات کی ہماری چیزیں ہیں جیسے گاڑی گھوڑا اب گاڑی میں کار موٹر سائیکل سب آگئی سمجھ رہے ہیں گھوڑا ابھی اس میں سواری میں آگئی سواری کی چیز رہنے کا گھر بستر مکان جو استعمال کی آپ کی چیز ہے اس استعمال کی چیز سے الگ جو آپ کے پاس مال یا سمان یا نقدی آپ کے پاس ہے کتنی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں موٹی سی بات آپ سمجھ لیں میں پھر بتا رہا ہوں اس میں بہت سے لوگ کنفیوزن میں ہیں ستر فیصد لوگ تو وہ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ بھئی کب قربانی کرنا ہے کس کس کو کرنا ہے گھر سواری استعمال کے اوزار الات دودھ پینے کی بھیس بھی حل میں چلانے کا بیل بھی اس پر زکاة نہیں ہے اور اس پر قربانی بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی بھیس یا کوئی جانور آپ نے یوں پال رہے ہیں کہ یہ مال ہے میرا بیچوں گا تو پھر وہ آپ کے مال میں شمع ہوتا ٹھیک ہے اور آپ کے وہ بردن جو استعمال میں ہے وہ چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں وہ چاہیں سستی ہیں یا مہنگی ہیں وہ ان پر نہ قربانی نہ زکاة واجب وہ حاجت اصلیہ میں آگئے ہیں اب حاجت اصلیہ کے علاوہ ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو اب نہ سونا ہے نہ چاندی ہے تو یا اس کے برابر مال ہو دوسرا مال کو یا نقدی ہو پیسہ اتنا کہ جتنے میں ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکیں چونکہ ساڑھے باون تولہ چاندی کم پیسوں میں خرید لی جائے گی ساڑھے ساتھ تولہ سونا زیادہ پیسوں کا ہو رہا تو کم والے کا اعتبار کیا جائے گا کس کا اعتبار کیا جائے گا کم والے کا تو کم چاندی ساڑھے باون تولہ چاندی تقریبا آج کے حساب سے میرے حساب سے بائیس ہزار میں تقریبا آ جائے گی بائیس ہزار یعنی تئیس ہو سکتا یا ایک کس لیکن بائیس ہزار تقریبا تقریبا جو آج کا ریٹ ہے تو کسی کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے تب بھی وہ قربانی کرے گا یا سالے بامن تولہ چاندی ہے تب بھی وہ قربانی کرے گا لیکن اگر نہ سونا ہے نہ چاندی ہے لیکن اتنا پیسہ یا اتنا دوسرا مال ہے مینٹے کا تیل رکھا اس کے گھر میں یا اس نے گیہوں لے کر ڈال دیا یا کوئی اور مال ہے جس میں سالے بامن تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یعنی تقریباً بائیس ہزار روپے کا اس کے پر نقدی ہے تو پھر وہ قربانی کرے گا اب کسی کے پاس ایسا ہے کہ نہ سالے بامن تولہ چاندی ہے اور نہ سالے سات تولہ سونا ہے سونا بھی کم ہے مقدار سے اور چاندی بھی کم ہے مقدار سے وہ کیا کرے گا تو وہ دونوں کو ملائے گا مثال کے طور پر کسی کے پاس دو تولہ سونا ہے دس تولہ چاندی ہے اب کم اوبرتی کتنی بھی ہو سکتی ہے بیس تولہ چاندی تیس تولہ چاندی یا پانچ تولہ سونا یعنی سونا بیس سالے سات تولہ سے کم اور چاندی بھی ساڑھے باون تولہ سے کم اب کم کتنی بھی ہے تو دونوں کو ملا لو مثال کے طور پر دو تولہ سونا دس تولہ چاندی ہے دونوں کو ملا لیا دونوں کو ملانے کے بعد اگر اتنا ہو رہا ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے پھر وہ نساب کو پہنچ رہا ہے اور ایسا ہوئی جائے گا ایک تولہ سونا ہی کم سے کم اتنے کا آج کے دور میں ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی آرام سے خرید سکتے ہیں بھئی آج 38 سے 40 زار کا رائٹس ہونے کا ہے 40 سے اوپر اوپر کا تو اتنے میں تو تقریباً ایک کلو چاندی مل جائے گی ساڑھے باون تولہ تو تقریباً آدھا کلو سے کچھ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اب آپ لگا لیں اگر قرض مند نہیں ہے اگر قرض مند ہیں تو یہ انداز لگائیں گے میرے پاس جتنا مال ہے مثال کے طور پر آپ ایک لاکھ کے قرض مند ہیں اور آپ کے پاس ایک لاکھ کا ایمال ہے تو پھر برابر سرابر ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اسی ہزار کے قرض مند ہیں اور آپ کے پاس ایک لاکھ پانچ ہزار روپیہ تو پچیس ہزار روپیہ بچ رہا ہے پھر قربانی آپ کے پروازیب ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس قرضہ اتنا ہے کہ قرضہ دے کے بھی اتنا مال بچ رہا ہے کہ جو نصاب کو پہنچ رہا ہے اب کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے موجود لیکن مال ہے وہ مال نہیں بیچنا چاہ رہا تو قرضہ لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے بھئی مال ہے اس کے پاس بیچنا نہیں چاہ رہا وہ ابھی سستہ بکرائے یا ہزار باتیں تو قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے سمجھ لیں آپ وہ آسان طریقے میں نے سمجھا دیا تو جس کے پاس تقریباً اتنا مال ہے جو ان حساب کو پہنچ رہا ہے تو وہ قربانی کرے اب اگر پوری کا حساب نہیں تو حصہ کرے لیکن لازمی طور پر قربانی کرے اچھا بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بقرہ خصی وغیرہ ہوتا نا تو غیر مسلم گنڈلی وغیرہ جو چراتے ہیں انہی سے کرا لیتے ہیں زبا کبھی ہمارے نام کا یہ تُو قربان کر دے نہیں ہوگا اس لیے کہ غیر مسلم جب اس کو زبا کرے گا تو وہ دعا نہیں پڑے گا جو زبا کرنے کی دعا ہے اور بغیر اللہ کے نام پہ اگر زبا کیا جائے تو وہ زبا زبا نہیں ہے وہ زبیحہ نہیں ہو سکتا وہ حرام ہے اس کا گوشت بھی جائز نہیں ہے غیر مسلم کے ہاتھ کا زبیحہ ہی جائز نہیں ہے اس کا گوشت تک کھانا جائز نہیں ہے تو بھی تنی قربانی کہاں سے قبول ہوگی یاد رکھے قربانی کرنے والا مسلم ہو وہ دعا اس کو یاد ہو اللہم لکا منکا بسم اللہی اللہ اکبر یہ کہہ کر ہی قربان کرے اور پھر اس سے پہلے بھی قرآن کی دو آیتیں ہیں انی وجہتو وجہ للذی فطر السماواتی والارض حریفا وما انا من المشرکین انہ صلاتی ونسکی ومحیعا وماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو بذالک امرتو وانا اول المسلمین پھر پڑے گا بسم اللہی اللہم لکا منکا بسم اللہی اللہ اکبر وہ دونوں آیتیں پڑھ کے اللہم لکا منکا بسم اللہی اللہ اکبر یہ پڑھ کر پھر اس کو قربان کرے گا اور پھر بعد میں وہ دعا پڑے گا اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلی کا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑے گا بات تو یہ کافر کو کہاں یاد ہوگی کافر کو کہاں یاد ہوگی اور پھر اگر وہ پڑھ بھی دے رٹھ کے تب بھی نہیں ہوگا ایمان والا نہیں ہے وہ تو اس جیس سے باز آئیں مسلمان ہو یہ دعائیں اس کو یاد ہو پھر قربانی کرے نہیں تو پھر جس کو یاد ہو وہ قربانی کرے اس جس کا خاص خیال رکھیں کبھی پتہ چلے قربانی بھی کی اور وہ ہوئی بھی نہیں آج کے لیے بہت بڑا عالمی آئے جس کو چاہے تھمبا دیا کہ تُو کر دے کہ یہ کر دے کہ وہ کر دے جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے بہتر ہے اگر نہیں بھی کرے تو پھر وہ کرے جس کو یہ دعائیں یاد ہو سمجھ رہے آپ وہ کرے جس کو یہ دعائیں یاد ہو ان چیزوں کا خاص خیال اور اس پر عمل کریں اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر فرمائے اللہ کا حق میں بہتر راست performance مجھر شکریہ کیا قربانی بھائیں موسیقا موسیقا